امیدی اللہ رب العالمین قربانی ایک عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ایک بندہ کرتا ہے لیکن کوئی بھی عبادت اگر ہمیں علم نہ ہو یا علم کی کمی ہو معلومات نہ ہو تو آدمی اس عبادت میں گربڑی کر سکتا ہے یا اس عبادت میں جیسا کرنا چاہیے اس عبادت کو ویسا نہیں کر پاتا اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اسی لیے کچھ اہم اہم باتیں یا اہم اہم مسائل جو ہے قربانی کے تعلق سے دیکھیں گے قربانی کے تعلق سے پہلی بات تو ہم دیکھیں گے قربانی کا معنی اور مفہوم کیا ہے کیا معنی ہے قربانی کا قربانی کا ایک عام معنی ہے کہ جو بھی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اس کا نام قربانی ہے کوئی بھی عبادت ایک آدمی اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے لگاتا ہے یا جو بھی اللہ کا قرب اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی جو بھی عبادت کرے اس کو قربانی کہا جاتا ہے عام طور پر یہ معنی بھی علمہ نے بیان کیا ہے لیکن ہم جس قربانی کو جانتے ہیں وہ ایک خاص پسے منظر میں کہ ایک آدمی جو چار دن ہے عید الازحا سے لے کر کے یا دس زلحجہ سے لے کر کے تیرا زلحجہ تک جو جانور زبہ کرتا ہے اس کو عربی میں اضحیہ کہا جاتا ہے اور عام طور پر ہماری زبان میں اردو زبان میں قربانی کہا جاتا ہے الگ الگ جو جانور زبہ کیا جاتے ہیں اس کے الگ الگ نام ہے عربی میں جیسے اضحیہ اضحیہ کہا جاتا ہے کہ جو جانور دس زلحجہ سے لے کر کے تیرا زلحجہ کی شام تک جو جانور زبہ کیا جائے ہیں اس کا نام ہے اضحیہ ایسے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو جانور سات دن پر زبہ کیا جاتے ہیں اس کا نام حقیقہ ہے ایسے ولیمے میں جو جانور زبع کیا جاتے ہیں اس میں جانور زبع ہوتا ہے ولیمہ ہم کہتے ہیں ایسے اگر آدمی حج کے موقع پر جو قربانی وہاں کرتا ہے اس کو حدی کہا جاتا ہے ایک حدی جب حج کرنے جاتا ہے حج تمتو کرنے والا حج قران کرنے والا وہاں جو قربانی کرتا ہے اس کا نام حدی ہے ایسے اگر حج میں کوئی غلطی کر دیا جانور زبع کرنا اس کے اوپر واجب ہو گیا تو اس کو دم کہا جاتا ہے دم دینا عام موقعوں پر جو ہم جانور زبع کرتے ہیں اس کو زبیہ کہا جاتا ہے نیکن نام الگ الگ جانور زبع الگ الگ ٹائم کیے جاتے ہیں لیکن سب کا نام ہے اضحیہ دم دینا اور حدی ولیمہ اقیقہ سب میں جانور زبع ہوتے ہیں تو جانور جو زبع ہوتے ہیں وہ سب کے الگ الگ نام ہے لیکن اصل ایک بات ہے کہ جانور زبعہ ہوتے ہیں تو آج جو ہم دیکھیں گے آج کے درس میں وہ جو خاص طور پر دس زلہجہ سے لے کر کے تیرہ زلہجہ تک جو قربانی یعنی جانور زبعہ کیا جاتے ہیں اضحیہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے بہت پرانی تاریخ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو میں نے شروع میں آیت پڑے اللہ فرماتا ہے یہ سورہ حج کی آیت نمبر چوتی سے ہم نے ہر امت کے لیے منسق بنایا تھا قربانی کا دن قربانی کی تاریخ قربانی کی جگہ سب مانوالوہ نے بیان کیا ہے کہ جتنی بھی امتیں پہلے آئی ہیں اس امت سے پہلے ہر امت کے لیے اللہ تعالی نے قربانی رکھی تھی کوئی نئی چیز نہیں ہے ساری امت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنی امتیں اب تک دنیا میں آئی ہیں سب کے لیے اللہ نے قربانی رکھی تھی کیوں قربانی؟ کیوں قربانی رکھی تھی؟ اللہ نے ایک وجہ بیان کی لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَحِيمَةِ الْأَنَعَمِ تاکہ اللہ کا نام لیا جائے ان جانوروں پر جو اللہ نے رزق کے طور پر تم کو دیا ہے اللہ نے ایک وجہ بتائی جانور جو ایک تنا بڑا جانور ہوتا ہے اس کی جان لینا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں جب اس کو جان لو تو اللہ کے نام پر جان ڈالنے والا اللہ ہے تو اللہ ہی کے نام پر جان لی جائے گی تو ایک اللہ کے احسان کا اس نعمت کا اعتراف ہے کہ اللہ نے جو جانور دیا ہے اس میں غزہ بھی ہے اللہ نے اس جانور میں بہت سارے فائدے رکھے سواری بھی کرتا ہے انسان اس میں غزہ بھی ہے اس کے لیے تو جب اس کو زبح کرو تو اللہ کا نام دو کیوں؟ اس میں جان اللہ نے ڈالی ہے تو جان بھی اللہ کی نام پر لی جائے گی اور اللہ نے کہا اس میں ایک اعتراف یہ ہے اللہ کی نعمت کا کہ اتنا بڑا جانور اللہ تعالیٰ انسان کے تابع کر دیتا ہے علمہ نے بہت ساری باتیں بیان کی کہ اللہ کا نام لینا کہ اتنا بڑا جانور ایک اوٹ ہے اگر غصے میں آ جائے تو انسان بھی کھوپڑی توڑ دے گا ایک بیل ہے آ جائے غصے میں لیکن اللہ نے اس کو انسان کے تابع کر دیا ہے ایک چھوٹا سا بچہ رسی پکڑ کے لے کے چلا جاتا ہے اور برابر وہ جانور چلا جاتا ہے یہ تابع کس نے کیا یہ کس نے اس کو مسخر کر دیا پابند کس نے کیا کہ وہ ایک بچے کے ساتھ بھی چلا جاتا ہے وہ اللہ نے کیا اس لئے اللہ نے کہا اللہ نے قربانی رکھی ہے ہر امت میں جانور پہ اللہ کا نام لو یہ اتنا بڑا جانور اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے تمہارے انڈر میں کر دیا ہے یہاں چاہو لے کے چھلے جاؤ رسک رکھا ہے تو یہ اس سے ایک بات معلوم ہوئی اس آیت سے کہ قربانی پہلے سے ہے اس لئے آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹوں کا ذکر سورہ مائدہ میں ملتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں 27 نمبر کی آیت میں کہ آدم کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کیا دو بیٹوں نے قربانی پیش کیا ٹھیک ہے اس کا طریقہ الگ رہا ہوگا لیکن قربانی تھی دونوں نے قربانی پیش کیا ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی اور جس کی ہوئی اللہ نے وہاں ایک صفت بیان کی اللہ کس کی قبول کرتا ہے جو متقین ہوتے ہیں تقویٰ والے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی دینے سے زیادہ اہم ہے کہ آدمی پہلے اپنے دل کی نیت کو صحیح کرے دو بھائیوں میں سے دونوں نے قربانی پیش کیا ایک بھائی کی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی جس کی نہیں ہوئی وجہ اللہ نے بیان کیا جس کی ہوئی اللہ نے وجہ بیان کیا جس کی ہوئی قربانی اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کا قبول کرتا ہے اللہ دل دیکھتا ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا لَيَّنَالَ اللَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ تمہاری قربانی کا خون یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے مشرقینِ مکہ کیا کرتے تھے مشرقینِ مکہ جو ہے خون وغیرہ لے جا کر کے جانور زبہ کر کے وہ کعبہ کی دیواروں پہ لگا دیتے تھے پوت دیتے تھے پورا گوشت کی بوٹیاں وہاں پھیک دیتے تھے اللہ نے کہا وہ گوشت کی بوٹی وہ خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ وہ تمہارے دل کا تقویٰ کتنا ڈر ہے تمہارے اندر وہ اللہ کو پہنچتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا اور پھر وہ سلسلہ چلتے چلتے ایک بے مثال بے مثال قربانی اگر کسی نے پیش کی جس کی تاریخ اللہ نے بیان کیا قرآن میں وہ ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر اللہ نے کیا جو ہم کئی بار سن بھی چکے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ وہ تاریخ بہت پرانی ہے لیکن اس تاریخ میں ایک روح ڈال دیا اس قربانی کی تاریخ میں ایک بے مثال روح کس نے پھوکا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ کا ایک طرف حکم ہے کہ اللہ کے حکم پر ایک بیٹا تیار ہے زباہ ہونے کے لیے اور ایک باپ تیار ہے زباہ کرنے کے لیے وہ اللہ کا حکم ہے اور وہ تاریخ آسمان نے دیکھا زمین نے دیکھا سب نے دیکھا کہ وہ حیران رہ گئے اور اللہ نے اللہ کو وہ پسند اتنا آ گیا کہ اللہ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت بنا دیا اور ایک سنت جاری کر دیا جو قربانی ہر سال ایک انسان کرتا ہے ایک مسلمان کرتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کی تاریخ میں ایک نئی روح پھوکی تو یہ قربانی کی پہلی بات ایک قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے آدم علیہ السلام کے اور ہر امت سے ہوتی ہوئی چلی آئی ہے اور قربانی کا جو قربانی ہم کیوں کرتے ہیں حکمت کیا ہے قربانی میں قربانی کی حکمت کیا ہے کیوں قربانی ہے اس کی کئی حکمتیں والمہ نے بیان کی ہیں پہلی حکمت تو یہ کہ یہ تقرب الاللہ یعنی اللہ کا تقرب کا ذریعہ ہے ایک آدمی اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے اتنا سا کمایا ہوا پیسہ خرچ کر کے جانور خریدتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لئے اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے وہ کہیں اور بھی لگا سکتا ہے بھئی پیسہ وہ بیس ہزار پچیس ہزار کہیں اور بھی لگا سکتا ہے اتنا قیمتی کمایا اس نے کیوں خرچ کر رہا ہے اللہ کا تقرب صرف اور صرف وہ نیت کیا ہے اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہے ایک تو یہ کہ وہ مالی عبادت ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے ایک حکمت یہ ہے قربانی کیوں اللہ کی رضا کا ایک ذریعہ ہے کہ آدمی مال خرچ کرتا ہے خرچ کر کے جانور لاتا ہے زبیہ کرتا ہے دوسرا مقصد یہ کہ یہ بھی ہے حکمت یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ایک زندہ بھی کرنا ہے کہ اللہ کے خلیل نے ایسا ایک واقعہ ان کی زندگی میں کہ انہوں نے ایسا کر کے دکھایا اور اللہ نے ایک سنت جاری کر دیا ایک سنت بھی ہے زندہ کرنا اور تیسری چیز یہ ہے کہ اہل و آیال پر اپنے بال بچوں پر ایک طرح سے ان کے اوپر عساعت ہوتی ہے کہ ایک آدمی اسی بہانے جو ہے مال تو خرچ کیا ہی اللہ کی رضا کے لئے لیکن اسی بہانے بال بچے سب لوگوں کو فراوانی ہو جاتی ہے ایک طرح سے جو ہے ایک طرح سے گوشت کھانے کی اور سارے کے سارے لوگ گھر کے اپنے بال بچوں کے لئے بھی عساعت ہو جاتی اور ساتھ ساتھ فقرہ مساکین کتنے سارے فقرہ مساکین ایسے سال بر نہیں پاتے ہیں لیکن یہی ایک موقع ہوتا ہے سب کو یعنی پیٹ بھر کے عساعت کے ساتھ آسودگی کے ساتھ کھانے کو مل جاتا ہے کتنی بڑی حکمت ہے کتنے لوگ سال بر ایک بوٹی نہیں پاتے ہیں ایک بوٹی بھی گوشت کا لیکن اسی موقع پر ان کو کھانے کو مل جاتا ہے تو اللہ تعالی نے اس میں کئی حکمتیں ہیں جو قربانی اللہ نے رکھی ہے جو علماء نے الگ الگ بیان کیا ہے قربانی کرنے کی جو فضیلت کے تعلق سے کیا بات ہے قربانی کی فضیلت میں تو کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ فضیلت میں بہت ساری روایتیں جو زعیف ہیں لوگوں نے الگ الگ بہت ساری روایتیں ہیں لوگوں نے بیان کی ہے لیکن کوئی روایت صحیح نہیں ہے اور اسی فضیلت میں بہت ساری روایتیں جیسے وہ ایک روایت کی جو ہے قربانی کے جانور میں جتنے بال ہوں گے اتنا سواب ملے گا یہ روایت ضعیف ہے اور ایسے ہی قربانی کے جانور کو خوب موٹا تازہ کرو تیامت کے دن پل سرات پر سے وہ تم اس پر بیٹھے گزرو گے بہت مشہور روایت سب ضعیف ہے کوئی روایت صحیح نہیں ہے تو بہت ساری روایتیں فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں قربانی کی فضیلت میں لیکن کوئی روایت کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے اس کو یاد رکھیں قربانی کی اہمیت اتنی ہے کہ بھئی اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کیا ہے یہی ہمارے لئے کافی ہے ہم کو الگ سے فضیلت میں یہاں وہاں روایت جو فضیلت نبی سے ثابت نہیں ہے ہم اس کو بیان نہیں کرتے اور ہم عمل بھی نہیں کرتے ان حدیثوں پر ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قربانی کی تاریخ اللہ تعالی نے بہت پرانی رکھی ہے ہر امت کے لیے رکھی ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ نماز پڑھو اللہ کے لیے قربانی کرو اللہ کے لیے تو قربانی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے اور بتایا بھی کہ ہر امت میں تھی ہمارے نبی ہر سال قربانی کرتے تھے کسی سال نبی نے قربانی چھوڑا نہیں ہے تو اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے نبی ہر سال قربانی کرتے تھے باقیدہ الفاظ ہے کانا یضحی اللہ کے نبی سلم یعنی ہر سال کرتے تھے استمرار ہے کانا میں لگاتار کبھی آپ نے چھوڑا نہیں تو یہ اتنا ہی کافی ہے کہ قربانی کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ کرتے تھے اس کا حکم کیا ہے یہ واجب ہے یا سنت ہے اس نے علماء میں اختلاف ہے کچھ علماء نے کہا یہ سنتِ معاکدہ ہے بہت سارے علماء نے کہا یہ سنتِ معاکدہ ہے شیخ حسیبین بھی اس میں ہیں شیخ ابن باز بھی ہیں اور عرب کے بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ سنتِ معاکدہ ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علماء نے ہمیشہ کیا اس کو ایک معاکدہ ہے کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں نہیں جس کے پاس طاقت ہے اس کے اوپر واجب ہے جس کے پاس طاقت ہے قربانی کرنے کی کہ وہ اپنے بال بچوں کے نان و نفقہ سے اکھٹڑا اس کے پاس ہے جو روز کے خرچ اس کے ہیں اس کے زیادہ ہے اس کے پاس طاقت ہے قربانی کر سکتا ہے تو کچھ ورما کہتے ہیں کہ وہ واجب ہے اور انہوں نے وہی دلیل دیا ہے کہ جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من وجد سعتن فلم یدحی فلا یقربن مسلانا کہ جو آدمی طاقت کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ روایت مرفو بھی آئی ہے اور موقوب بھی آئی ہے کہ جو شخص طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے ادگاہ کے قریب نہ آئے یہ روایت موقوف بھی آئی موقوفاں بھی آئی ہے حضرت ابو حرارہ کے قول بھی ہے اور بعض جگہیں مرفو بھی روایت ہے برحال یہ روایت صحیح ہے اور جو ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہمارے ادگاہ کے قریب نہ آئے تو اس سے بعض علماء نے کہا کہ اتنا تعقیدی حکم نبی نے دیا قریب نہ آئے تو مطلب ایک ڈانٹ ہے اور اس لئے جس کے پاس طاقت ہے اس کے لئے قربانی کرنا واجب ہے ایک کچھ علماء نے کہا اور ایک دلیل اور دیا ہے جن لوگوں نے کہا کہ واجب ہے طاقت والے پر کہ نبی نے فرمایا کہ جو آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیا اس کو چاہیے کہ دوبارہ کریں وہ روایت میں تو اگر یہ واجب نہیں ہوتا تو آپ اس کو لوٹانے کا حکم نہیں دیتے تو بہرحال یہ دونوں طرف علماء گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اسے کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی نے کبھی چھوڑا نہیں ہے تو یہ اس کا حکم ہے قربانی کے لئے ایک چیز اور بہت سارے لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے کیا قربانی کرنے کے لئے زکاة کا نساب شرط ہے ایسا ہے بہت سارے لوگوں میں اتنے سوال آئے یہاں پر ہمارے بیوی کے پاس دو تولہ سونا ہے کسی نے کہا ہمارے بیوی کے پاس دیر تولہ سونا ہے تو کیا اس کے اوپر قربانی ہے کسی نے کہا ملکہ زکاة سے قربانی کا کیا تعلق ہے زکاة ایک الگ چیز ہے قربانی ایک الگ چیز ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو زکاة سے جوڑ دیا اور کہا کہ جس کے اوپر زکاة کا نساب پورا ہے تو اس کو قربانی کرنا پڑے گا ایسا کچھ لوگوں لیکن یہ بات ہم کو کسی بھی حدیث سے نہیں ملتی ہے صحیح بات یہ ہے کہ زکاة سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں زکاة ایک الگ چیز ہے قربانی ایک الگ چیز ہے تو زکاة سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں زکاة کا نساب اگر مان لیجئے کسی عورت کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے پچاسی گرام سونا ہے اس کے اوپر زکاة ہے دے گی تو کیا اس کے اوپر قربانی واجب ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی دلیل نہیں ملتے کہ مطلب جس کے اوپر زکاة جس کے اوپر زکاة ہے اس کے اوپر قربانی ہے ایسی کوئی دلیل نہیں تو اس کو یاد رکھیں کہ زکاة سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ایسی اس میں ایک مسئلہ ہو رہے ہیں کہ قربانی کرنے کے تعلق سے کیا قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور قربانی کا وقت آ گیا پیسے اس کے مارکٹ نے فسے ہوئی ہیں آنے والے ہیں تو کیا قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے کر سکتا ہے علماء نے کہا اگر اس کے پاس لوٹانے کی طاقت ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میرا پیسہ آنے والا ہے میں لوٹا دوں گا آسانی کے ساتھ تو وہ قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے کہ قرض تو لوٹا سکتا ہے بعد میں بھی لیکن قربانی کا جو دن ہے وہ تیہ ہے وہ نکل گیا تو پھر قربانی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے تو قربانی کا دن تیہ ہے چار دن ہے بس وہ نکل گیا تو قربانی پھر نہیں کر سکتا ہے اس لیے اگر کوئی آدمی کرز لے کر کے بھی کرتا ہے اور جس کو لوٹانے کی طاقت ہے وہ کر سکتا ہاں خامخہ کرز نہ لے طاقت نہیں لوٹانے کی کوئی ذریعہ نہیں ہے کرز لے رہا ہیں صرف ناؤکی مطلب لوگوں میں معلوم ہو کہ ہاں قربانی کر رہا ہوں نہیں اگر اس کے پاس لوٹانے کی طاقت نہیں تو خامخہ کرز نہیں لینا چاہی اس میں ایک بات اور آتی ہے کیا میں اگر کرزدار ہوں تو کیا قربانی کر سکتا ہوں میں کسی کا کرزہ باقی ہوں یہ سوال بھی آئے کہ میرے اوپر کرز ہے تو کیا میں قربانی کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس طاقت ہے قربانی کرنے کی لیکن میں کرزدار ہوں تو بلکل بھئی کیوں نہیں کر سکتے ہیں کرنا چاہیے کرز ایک علم مسئلہ ہے اگر سامنے والا اپنا کرز ماغ رہا ہے اور ابھی آپ کو دینا ہے آپ نے اس کا کرز دے دیا پھر آپ کے پاس بچا ہی نہیں تو ٹھیک ہے آپ کو امت کرو کرز پہلے دو لیکن اگر وہ نہیں ماغ رہا ابھی وہ بعد نے بھی آپ کو دینا ہے اور قربانی کا وقت آگیا اور آپ کے پاس پیسہ ہے کہ قربانی کر سکتے ہو تو قربانی کرو تو یہ مطلب نہیں کہ اگر میں کرزدار ہوں تو قربانی نہیں کر سکتا ہوں یا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے قربانی آدمی کے پاس طاقت ہے کر سکتا ہے قرض تو بعد نے بھی لوٹا سکتا ہے ہاں اگر سامنے والا قرض ماغ رہا ابھی تو بہتر ہے اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو پہلے قرض دیں لیکن سامنے والا فورس نہیں کر رہا ہے بادنے بھی دے سکتے ہیں تو ہم قربانی کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا قربانی کے تعلق سے اب ہم دیکھتے ہیں قربانی کرنے والے کے متعلق کیا احکام ہے جو قربانی کرنے والا ہے اس کے تعلق سے کیا کیا بات ہے دیکھیں قربانی کرنے والے کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے جو ہم نے اسے پہلے درس میں دیکھا تھا کہ ذلہجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے ناخن اور بال نہ کٹ یہ پہلا حکم ہے جو قربانی کرنے والا ہے جو ارادہ بنا لیا ہے قربانی کرنے کا وہ ذلہجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد اپنے ناکھن اور بال نہ کاٹے یہ پہلا حکم ہے قربانی کرنے والے کے لیے راہ مسئلہ گھر والوں کے تعلق سے صحیح بات تو یہی ہے کہ ان کے لئے لازم نہیں ہے جتنے بھی علماء نے بات لکھی ہے تو کہا کہ یہ حکم جو ہے قربانی کرنے والے کے لیے جو گھر کا بڑا ہے ذمہ دا جس کی طرف سے قربانی ہونے والی اس کے لیے یہ ہے لیکن چونکہ گھر والے اس میں شریک ہوتے ہیں وہ ثواب میں شریک ہیں گھر والوں کی طرف سے وہ کافی ہو گیا لیکن جو حکم ہے نہ کاٹنے کا بال نہ کھن وہ صرف کس کے لیے ہے جو قربانی کرنے والا جس کی طرف سے سارے گھر والوں پہ لازم نہیں ہے کہ بیوی بچے سب نہ کاٹے کیونکہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کیا ہے لیکن کسی روایت میں ہم کو نہیں ملتا ہے کہ آپ نے بیویوں کو کہا ہو کہ ناکھن بال نہیں کٹنا آپ نے آپ نے جو قربانی کیا ہے آپ نے قربانی کیا تو اس میں آپ شریک کرتے تھے میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے لیکن کبھی آپ نے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا ہو کہ اپنے ناکھن بال نہ کٹ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا حکم یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے اپنے ناکھن اور بال نہ کٹے ایسے ہی کی قربانی کرنے والے کے تعلق سے دوسری بات کیا ہے کیا گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنا ہے یہ مسئلہ بھی آتا ہے گھر میں دو بھائی ہیں دونوں کمار ہیں ایک باپ کے دو بیٹے ہیں دونوں اچھی جاب پر ہیں دونوں اچھی پوزیشن پر ہیں دونوں کمار ہیں پیسے لیکن ایک گھر میں ہے فیملی ایک ہے ایک ہی ساتھ رہتے ہیں ایک گھر میں کھاتے ہیں تو کیا دونوں بھائیوں کے لیے دونوں بھائی بھی الگ کریں باپ بھی الگ کریں ایسا کہا کچھ لوگوں نے بھی سب کو الگ الگ کرنا پڑے گا لیکن ہم کو صحیح بات جو ملتی ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم سے اور ہم کو صاف صاف روایت جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو پہلی بات تو ہم کو ملتی ہے کہ جو روایت ہے ترمیزی کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تابعی ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں سأل تو ابا ایوب میں نے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ایک تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انساری سے پوچھا کیفہ کانتی زحایہ علیہ عہد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی تابعی ہیں صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی تو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُدَحِّ بِشَّاتِ عَنْهُ وَعَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ کہتے ہیں کہ ایک آدمی قربانی کرتا تھا ایک بکری ایک بکری قربانی کرتا تھا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے یہ کس کا کہنا ہے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انساری کا کہ نبی کے زمانے میں یہ قربانی ہوتی تھی ایک آدمی ایک بکری یہاں بکری کی بھی الفاظ ہیں لوگ بکری نہیں کرتے بکری بھی جائز ہے بھئی بکری بھی قربانی میں کر سکتے ٹھیک ہے آدمی کے پاس جو طاقتیں کرے لیکن یہ ایک بکری بھی کہتے ہیں کہ ایک بکری ایک آدمی جو ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا تھا فَيَا كُلُون خود بھی کھاتا تھا وَيُّ تِعْمُون اور لوگوں کو بھی کھلاتا تھا کھاتا تھا کھلاتا تھا پھر بعد میں لوگوں میں کمپیڈیشن آیا پھر جو حال بنا ہے تمہارے سامنے ہے یہ کون کہہ رہا ہے حبو عیوب انساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کے زمانے انہیں تو ایسے ہوتا تھا ایک آدمی ایک بکری لاتا تھا اپنے اور اپنے پوری فیملی کی طرف سے کر دیتا تھا پھر بعد میں دھیرے دھیرے لوگوں میں کمپیڈیشن آیا آگے بڑھنے کا تو پھر لوگوں میں جو حال ہوا یعنی تباہ الناس الفاظ ہیں تباہ الناس لوگوں میں دکھاوا آیا ایک کمپیڈیشن آگے جو ہے دکھانے کا شوق قویدہ ہوا تو بہرحال اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک بکری یا ایک جانور کافی ہے ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم ہر سال دو کرتے تھے ہمارے نبی علیہ وسلم ہر سال دو جانور زبائے کرتے تھے تو دو بھی کر سکتے ہیں دو سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے حجت الویدہ میں یہ حج کے موقع پر آپ نے سو اونٹ کیے سو اونٹ زبائے کیے تو زیادہ بھی آدمی کر سکتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کافی ہے اگر ایک جانور کیا تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ دو بیٹے کمار ہیں سب کو کرنا پڑے گا بیوی کے پاس جو ہے اگر پچاسی کرام سونا تو اس کو بھی کرنا پڑے گا باپ کمارا اس کو بھی کرنا پڑے گا گھر کے سب لوگ کرنا پڑے گا ایسا واجب نہیں ہے ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے اگر دونوں بیٹے الگ الگ ہو گئے پھر مان لیجی آگے چل کر کے وہ دو بیٹے جو ایک ہی فیملی ایک ساتھ رہتے تھے کھانا ایک ساتھ بنتا تھا اب یہ الگ ہو گئے اس کا الگ اپنی فیملی سے الگ بیوی سے الگ ہو گیا اب الگ الگ کرنا چاہیے اب فیملی الگ ہو گئی اب ایک فیملی نہیں ہے جب کھانا پکانا سب الگ ہو گیا تو ایک فیملی الگ ہو گئی لیکن اگر ایک ساتھ علماء کہتا ہے اگر ایک ہی ساتھ رہنا ایک ساتھ کھانا پینا ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں سب ایک ساتھ کھادے پیتے ہیں ایک ہی چولہ ہے ایک سب تو ایک فیملی ہمانی جائے گی بھلے حالہ غلق کمارے ہو تو یہ جو ہے ایک فیملی کی طرح ہاں اگر اللہ نے دیا ہے تو ایک سے زیادہ بھی کریں دو تین چار جتنا چاہے کریں وہ کر سکتے ہیں لیکن ایک جانور کافی ہے ایسے ہی جو ہے اس میں ایک چیز آؤ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کو یاد رکھیں یہ سوال ہمیشہ آتا ہے جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے تو بار بار یہ سوال آتے ہیں کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں تو ہم کو کوئی دلیل نہیں ملتی ہے اللہ کے نبی distinguل کا پورا دور صحابہ کا پورا دور مبارک دور اور ان کی زندگین بھی لوگ انتقال کرتے تھے لیکن ہم کو کوئی دلیل صاف نہیں ملتے کی انہوں نے میت کی طرف سے قربانی کیوں اللہ کے نبی اللہ своим جو قربانی کرتے تھے آپ دو جانور زبعہ کیا آپ نے کہا کہ میرے اور میرے گھر والوں کے طرف سے اور ایک میں آپ نے کہا کہ میرے امت میں جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا ہے اور انہوں نے توحید اور رسالت کی گواہی دیا ہے تو ان کے لئے ہے تو بعد لوگوں نے کہا دیکھو نبی نے اپنی امت کے لئے کیا تو امت میں سے جو لوگ انتقال کر گئے ان کے لئے بھی ہو گیا بھی وہ نبی کے لئے خاص تھا اگر وہ ہم تو نبی کی امت آپ نے اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کیا جو قربانی نہیں کر پائے اور انہیں توہید و رسالت کی گواہی دیا ہے توہید کی گواہی دیا لیکن کیا یہ میت کی طرف سے قربانی کی دلیل ہے اگر یہ ہوتی تو صحابہ کرتے پہلے سب سے پہلے صحابہ کرتے جب نبی نے وہ عمل کیا تو سب سے پہلے کا انہوں نے صحابہ کرتے کیا حضرت ابو بکر نے کیا ایسا حضرت عمر نہیں کیا حضرت عالی نے رضی اللہ عنہ کہا تو عثمان نے کیا نہیں کیا کسی نے کسی صحابی نے میت کی طرف سے قربانی کیا بھئی ان کے ہاں بھی انتقال ہوتے تھے بیوی کا انتقال اللہ کے نبی علیہ وسلم کی بیوی حد خدیجہ کا انتقال ہوا کبھی نبی نے اپنی بیوی حد خدیجہ کے نام سے الگ قربانی کیا جس بیوی کو نبی انتقال کے بعد بھی بھول نہیں پائے پوری زندگی اتنی محبت تھی حد خدیجہ سے رضی اللہ عنہ سے لیکن آپ نے کبھی ان کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ آپ نے ان کی طرف سے کوئی قربانی کیا حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے شہید ہوئے کبھی آپ نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کیا آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا یا آپ کی آنکھیں نم تھی غمجین تھی آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا کبھی آپ کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے اتنے قریبی رشتے دار اپنے قریبی اولاد ہے کبھی آپ نے نہیں کیا تو اس میں معلوم ہوتا ہے میت کی طرف سے قربانی کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے اس میں پھر کبھی کبھی آتا ہے بعض لوگ تو آگے بڑھ کر کے اس میں اللہ کے نبی کے نام سے قربانی نبی کے نام سے قربانی بھر ہمارے نبی کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ جائز ہوتا صحابہ پہلے کرتے صحابہ پہلے کرتے اس کو یاد رکھیں بعد لوگ روایت وہ پیش کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے نام سے کیا تھا پہلے بات تو اس روایت میں بھی اختلاف ہے کی روایت صحیح نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو وسیعت کیا ہے کہ میرے نام سے قربانی کر دیں تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو وسیعت کر کے گیا ہو کہ بھئی جو آنے والا سال ہے تو جو ہے اگر میں انتقال کر گیا تو میرے نام سے قربانی کر دینا تو اگر وسیعت کیا ہے اس نے تو وسیعت پوری کرنا ہے لیکن پہلی بات ہے کہ وہ دلیل نہیں بنے گی کیونکہ اگر ایسا ہوتا سارے کے سارے صحابہ اس کو کرتے تو بہرحال یہ کی میت کی طرف سے قربانی کی دلیل نہیں ہے نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کے نبی یعنی کچھ لوگ تو ہر سال نبی کے نام سے باقعدہ ایک قربانی کرتے ایسا میں نے دیکھا کہ ہر سال اللہ کے رسول کے نام سے قربانی ہے اور کچھ لوگ آگے بڑھ کر کے پھر وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے پیدانے پیر کے نام سے سب جائز نہیں ہیں قربانی ایک عمل ہے آدمی جو اللہ نے طاقت دیا اپنے اور اپنی فیملی کی طرف سے کرے تو یہ چیز ہے کہ جائز نہیں ایسے ہی اس میں قربانی کرنے والے کے تعلق سے یہ ساری باتیں ہیں آگے ہم بڑھتے ہیں قربانی کے جانور کے تعلق سے کیا احکام ہے قربانی کے جانور کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کون سے جانور قربانی میں کر سکتے ہیں جانور منصوص ہیں یعنی اللہ تعالی نے ان کا نام لیا ہے قرآن میں اللہ نے نام لیا ہے ثمانیت ازواج اللہ فرماتا ہے آٹھ جوڑے ہیں یعنی آٹھ جوڑے ثمانیت ازواج آٹھ جوڑے جانور چار جوڑے آٹھ اللہ فرماتا ہے جو بکری ہے اس میں دو یعنی نرمادہ بھیڑ ہے اس میں دو تو بکری میں دو نرمادہ بھیڑ میں دو کتنا ہو گئے چار ہو گئے اوٹ میں دو چھے ہو گئے وَمِنَ الْبَقْرِ اِسْنَئِن اور بکر میں گائے میں دو نرمادہ یہ اللہ کہتا ثمانیت ازواجی آٹھ جوڑے ہیں انہی میں قربانی کرنا ہے تو جب اللہ نے نام لے لیا اور فکس کر دیا تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ انہی آٹھ جوڑوں میں سے جو ہماری توفیق اور ہماری استطاعت ہماری کیپیسٹی کے حساب سے مل جائے ہمیں کر لینا چاہیے ہاں اس کو یاد رکھیں احتیاد اسی میں ہے اب جن جانور کا نام اللہ نے نہیں لیا ہے اس میں نہیں پڑنا چاہیے بہت بڑا مسئلہ آتا ہے بھائی اس کی قربانی کے تعلق سے تو احتیاد اسی میں ہے کہ بھائی جب اللہ تعالی نے آٹھ جوڑوں کا نام لیا ہے تو ہم کوشش کریں اگر ہماری کیپیسٹی طاقت ان میں سے خریدنے کی ہے جو بھی بکری بھیڑ اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم انہی میں سے کریں نہیں کر سکتے ہیں طاقت نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمارے لیے جو ہے واجب بھی نہیں اگر طاقت نہیں ہے تو ہاں تو اور جو ہے ہم بچیں ان جانور سے جس کے اندر اختلاف ہے بہت بڑا اختلاف ہے بھائی اس کی قربانی کے تعلق سے لیکن کوئی بھی واضح نص یعنی واضح قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے واضح طور پر جس کا نام لیا گیا ہو جو لوگ کہتے ہیں بھائی بھائی اس کی قربانی جائز ہے انہوں نے کہا کوئی جنس نہیں ہے علماء نے کہا کیسے جنس سے آتی ہے اس کا سب کچھ الگ ہے اس کا رنگ نسل اس کے دودھ کی تاثیر اس کا سب کچھ الگ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا اس لئے بڑے بڑے اور بھی علماء نے جسے عبداللہ رحمانی وارک پوری نے انہوں نے بہت ساری بحث کرنے کے بعد یہی بات کہا کہ احتیاط اسی میں ہے احتیاط اسی میں ہے کہ ایک آدمی انہی جانوروں کو کرے جن کا نام اللہ نے لیا ہے تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے کوئی کسی طرح کا آدمی کے دل میں خلش نہ ہو ہوا نہیں ہوا اس لئے بہتر ہے کہ ہم انہی آٹھ جوڑوں میں سے کریں ایک تو یہ کہ جانور کون سے ہیں یہ آٹھ جوڑے اللہ نے بیان کیے نمبر دو بڑے جانور میں حصہ یہ بھی ہم کو ثابت ہے کہ جو بڑے جانور ہیں چاہے اونٹ ہو اس میں نرمادہ اور چاہے بیل نرمادہ تو اس میں بھی حصے ہیں اگر آدمی کے لئے آسانی سے مل جاتا تو حصے لے سکتا ہے ساتھ ایک بڑے جانور میں ساتھ جو ہے حصے ہوتے ہیں اور یعنی ساتھ لوگوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے ایک بڑے جانور میں ساتھ قربانی ہوتی ہے ساتھ حصہ ایک حصہ ایک قربانی ہے اس کو یاد رکھیں ایک حصہ ایک قربانی ہے یعنی ایک آدمی ایک جانور میں حصہ لیا ایک حصہ لیا تو اس کے اور اس کی پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی ہو گئی اب اس میں آدمی دو حصہ لیا چار حصہ لے سکتا ہے لیکن ایک حصہ ایک قربانی ہے سات لوگوں نے حصہ لیا مطلب سات قربانی ہوئی اس میں یہ ہمارے لئے بہت آسانی ہے شریعت نے رکھی ہے تو یہ کی بڑے جانور میں ہم کو حصہ لینے کا ذکر ملتا ہے اور جس میں بڑے جانور میں اوٹ ہے اور بیل نرمادہ تو یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن اس میں یاد رکھیں جہاں ہمارے لئے آسانی ہے وہاں کریں کوئی بھی چیز ہوں اپنے ہاتھ میں لانے قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے جس جگہ پر آسانی نہیں ہے تو ہم کو اپنے آپ کو ہمیشہ قانون کے دائرے میں رکھنا چاہیے ایک مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں رکھتا ہے اور ان آٹھ جانوروں میں سے جو آسانی سے مل جائے آٹھ جوڑوں میں سے وہ کر لے جو آسانی نہیں ہے کوئی رکاوٹ ہے پابندی ہے تو خامخواہ جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنے نہ ڈالے تو یہ بات ہو گئی جانور بڑے جانور میں حصہ ہے ایسے ہی تیسری بات یہ جانور کے تعلق سے کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے جانور میں عمر ہے کون سا جانور چلے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو اللہ کے نبی کی جو حدیث ملتی ہے لَا تَضْبَحُ إِلَّا مُسِنَّ اِلَّا اَنْ يَعْصُرَ عَلَيْكُمْ فَتَضْبَحُوا جَزَاتَ مِّنَ الدَّانِ صحیح مسلم کی روایتیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم زبہ نہ کرو مگر صرف مسنہ مسنہ جانور زبہ کرو صرف مسنہ جانور زبہ کرو ہاں اگر تم کو مسنہ جانور ملنے مشکل ہو جائیں تو جزا یا جزا جو ہے جزا مطلب بھیڑ اب مسنہ کیا ہے مسنہ عام طور پر دو معنائے اگر اس کو ہم سال سے لیتے ہیں تو ایسا جانور جو ایک سال کمپلیٹ کر کے دوسرے سال میں چلا گیا ہو کون سے جانور میں یعنی بکری اور بھیڑ میں جو ایک سال کمپلیٹ کر کے دوسرے سال میں گیا اس کو مسنہ کہا جاتا ہے لیکن اگر دانت سے لیتے ہیں وہی الفاظ سندھ سے لیتے ہیں دانت سے لیتے ہیں یعنی ایسا جانور زبہ کرو جو دانتہ ہو بغیر دانتہ جانور زبہ نہ کرو تو عمر میں نبی نے یہ بتایا کہ دانتا جانور زبائے کر اس لئے آج بھی جو ڈاکٹر جانوروں کے ماہر ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جانور کی عمر کا اندازہ لگانے کا پہچاننے کا سب سے صحیح طریقہ دانت ہے بھئی ایک جانور ایک سال کا ہوا یا نہیں ہوا آپ کو پتہ لگانا ہے تو اس کی صحیح علامت کیا ہے آج بھی ڈاکٹر کے جانور کہتے ہیں اس کی صحیح طریقہ یہ ہے اس کا دانت دیکھ لو اگر دانتا ہے تو مطلب ایک سال کا ہو چکا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے نبی نے یہ بات بتا دی مسینہ جانور دانتا جانور زبائے کا یعنی اگر وہ دانتا ہے دانت اس کے آگئے تو اس کی عمر میں کوئی شکی نہیں ہے وہ ایک سال کا ہو گیا تو مسینہ بکری یا بھیڑ میں مسینہ کونسا ہے جس کا ایک سال کمپلیٹ کر کے دوسرے سال میں چلا گیا وہ مسینہ ہے اوٹ میں مسینہ جو پانچ سال کمپلیٹ کر کے چھ سال میں گیا تو مسینہ ہوا ہے یعنی ایک اوٹ پانچ سال جب مکمل کر کے چھڑے میں جاتے تو اس کا دانت نکلتا ہے اور بیل گائے میں جو دو سال مکمل کر کے تسرے میں چلا جائے وہ مسینہ ہے یعنی دو سال کے بعد ہی اس کے دانت آتے ہیں تو نبی نے دانتا جانور زبائے کرنے کے لیے کہا جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی عمر میں شک نہیں ہے اس لیے ہمیں دانتا جانور ہی لینا چاہیے دانتا مطلب اس کے جو پیدائشی جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ گر جائیں اس کے بعد دو دانت آگے کے نکل جائیں یہ آسانی سے پہچان سکتے ہیں تو اس میں دھوکہ نہیں ہوگا تو یہ ہے پہلی بات تو یہ کہ جانور کون سے ہیں آٹھ جوڑے ہیں نمبر دو جانور کی جو عمر ہے وہ دانتا جانور ہونا چاہیے دانتا جانور جس سے ہمارے لیے عمر پہچاننے میں آسانی ہوگی دانتا جانور زبائے کریں ایسے ہی جانور میں عیب نہیں ہونے چاہیے کون سے عیب چار عیب ہیں جانور میں چار عیب نہیں ہونے چاہیے یہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتے ہیں آپ نے فرمایا چار چار عیب قربانی کے جانور میں نہیں چلیں گے جائز نہیں ہے یعنی یہ کافی نہیں ہے چار عیب اگر چار عیب ہے تو قربانی کافی نہیں ہے بدلنا پڑے گا نہیں کر سکتے چار عیب ایسا آنکھ کا جو ہے اندھا جس کا اندھا پن واضح ہو ایک دن کلیر دیکھ رہا ہے کہ اندھا ہے کلیر دیکھ رہا ہے ایک دن بالکل آنکھ اٹھا اٹھا کے دیکھنے کے ضرورت نہیں ہے بعض لوگ بالکل آنکھ ہوں بھئی کلیر دیکھ رہا ہے اندھا ہے تو نہیں کرنے کا اور نمبر دو ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو دیکھ رہا ہے بیمار بیٹا ہے بیمار ہے اور نمبر تین نمبر تین لنگڑا پیر کا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو واضح طور پر لنگڑا کے چل رہا ہے اور نمبر چار ایسا کمزور لا غر جس کے اندر گوشتی نہیں ہے ہڈیوں میں گودائی نہیں ہے اگنم بالکل سکھا تو نہیں چلے گا چار آنکھ کا اندھا نمبر دو پیر کا لنگڑا نمبر تین بیمار نمبر چار اتنا سکھا کمزور جس کے اندر گودائی نے یہ چار آئیب ہے صحابی نے جب یہ حدیث بیان کی تو نبی نے چار انگلی اٹھا کے بتائی جس جس صحابی نے اس حدیث کو آگے پہنچایا ہر ایک نے چار انگلی سے اٹھا کے بتائی یہ چار آئیب نہیں چلیں گے اس سے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی آئیب ہے تو اگر آدمی کرتا ہے تو کر سکتا ہے اس کو یاد رکھیں چار آئیب جب چار انگلی اٹھا کے بتا دیا چار آئیب یہ نہیں چلیں گے تو یہ چار آئیب ہے جانور اس میں کبھی کبھی ایک بات آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی جانور لے کے آیا اور لانے کے بعد آئیب نکل گیا تو لے کر کے آیا پھر بعد میں آئیب آ گیا جیسے پیر کا لنگڑا ہو گیا کسی نے کہیں گر گیا کسی نے مار دیا تو کیا کر سکتا ہے کی نہیں تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے بہت علماء نے یہی بات کہی ہے کہ اگر وہ خرید کر کے لائے ہیں اور لانے کے بعد اس میں آئیب آئے ہیں تو وہ کر سکتا ہے اور جو ہے بہت علماء نے کہا اگر اس کے پاس تاکتا ہے تو بدل سکتا ہے لیکن یہ کہ کر سکتا ہے وہ اور ان چار آئیب کے علاوہ اگر کوئی اور آئیب ہے مانگے یہ سینگ ٹوٹ گئی سینگ کا مسئلہ جو ہے یا ایسے کان ہے کان کا مسئلہ ہے کیونکہ چار آئیب میں نہ کان نہ سینگ ہے کہ دونوں نہ کان نہ سینگ ہے تو یہ کیا آئیب ہے یا نہیں ہے تو اس کے تعلق سے بھی ہم کو جو ہے شیخ عسیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ عسیمین کہتے ہیں وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَقْتُوْعَةِ الْعُدْنِ وَمَقْتُوْعَةِ الْقَرْنِ کہ کان کا کٹا ہوا سینگ کا ٹوٹا ہوا فَصَّحِیْهُ أَنَّهَا جَائِزَتُن کہتے ہیں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جائز ہے کر سکتا ہے لَاكِنَّهَا مَقْرُوْحَةٌ لِأَنَّهَا نَاقِصَتُ الْخِلْقَةِ جائز ہے کر سکتا اگر سینگ ٹوٹی ہے لیکن یہ مکرو کراحت ہے بہتر جب خریدنے گیا ہے تو سب دیکھ کے لئے جب دیکھنے گیا ہے تو وہ چار تو دیکھائی لیکن اگر دیکھنے گیا ہے تو دیکھے کہ تم صحیح سالم کوئی عیب نہ ہو لیکن اگر مان لیجئے چار کے علاوہ کان کٹا ہے یا سینگ ٹوٹی ہے تو کہتے ہیں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جائز ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ چار اگلی اٹھا کر کے یہی چار عیب ہیں تو برحال صحیح بات یہی ہے کہ اگر ہم خریدنے جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اچھا صحیح سالم کوئی عیب نہ ہو لیکن اگر کبھی کبھی ایک آدمی چار عیب دیکھ کے لائے کوئی عیب نہیں ہے کوئی اور تھوڑا بہت عیب ہے اس میں سینگ ہوگا رہا کتالوں سے کان کتال کبھی کبھی کان میں سراخ ہوتا ہے تھوڑا بہتر ہے کہ دوسرا لے لیکن اگر لے آت کرنا چاہے تو کیا ہے کر سکتا ہے برحال یہ چیزیں ہوگی جانور کے تعلق سے خسی جانور خسی جانور کے عیب ہے یہ بہت بڑا مسئلہ آتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے جانور یعنی قربانی کے موقع پھیلا دیتے ہیں خسی جانور عیب ہے خسی جانور نہیں کر سکتے ہیں کیا صحیح ہے صحیح نہیں ہے بھائی خسی جانور عیب نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی جانور کیا ہے اب پتہ نہیں لوگ کہاں سے لے کے آئے خسی جانور عیب ہے اور انہوں نے حالانکہ خسی جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے باقید آپ دیکھئے الفاظ ہیں ابن ماجہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم جماع پر ارادہ کرتے تھے قربانی کرنے کا تو آپ نے دو جانور خریدے دو بڑے بڑے جانور خریدے عظیمین بڑے سمینین موٹے اقرنین سینگ والے املحین جس میں سفیدی اور سرخی مائل سفید بھی ہے اور کالا پندون یعنی رنگ جو تھا سفید اور کالا پندون ملا ہوا تھا املحین ملاوٹتی تو خوبصورت دیکھتا ہے اور موجوعین خسی کیوئے تھے تو یہ علامت بتایا یہ سب جانور جو نبی نے جانور خریدے دو جانور تو موٹے تھے بڑے تھے اور جو ہے اس میں رنگ سفیدی اور کالا پندون تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے سینگ والے تھے اور موجوعین خسی کیوئے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے خسی جانور ایگ نئی آدمی کر سکتا ہے اس میں ایک چیز اور ہے کہ زیادہ مہگا یہ زیادہ افضل ہے یا زیادہ موٹا تازہ افضل ہے کیا افضل ہے کونسا جانور بعض لوگ بولتے ہیں جتنا مہگا ہوا افضل ہے کوئی دو لاکھ کے لائے گئے اس میں زیادہ زیادہ افضل کیا ہے زیادہ پیسہ خرچ کرنا یہ افضل ہے یا جو ہے موٹا تازہ ہو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے زیادہ لوگ گوشت کھائیں زیادہ لوگوں کو پہنچے یہ زیادہ افضل ہے بھئی اس لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ بھئی جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو وہ زیادہ افضل ہے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے تو اگر ایسا جانور آدمی لاتا ہے کبھی کبھی اس میں ہوتا ہے کہ جانور تھوڑا سا خوبصورت دکھ رہا ہے اور کبھی کبھی کچھ ایسا آدمی کے ذہن میں یہ بنا ہوا ہے کبھی ہاں اللہ لکھا ہوا تو آدمی اس کو اس اب میں نہیں پڑھنا چاہی ہے آپ دیکھیں یہ ساری چیز خرافات ہوتی ہے تو اس اب بچیں ان سب چیزوں سے وہ جانور دیکھیں اچھا جانور ہو موٹا تازہ ہو حدیث میں کیا نبی نے دو بڑے جانور خریدے موٹے تازے تو جو بھی چاہے بھلے قیمت بھی جائے کبھی کبھی موٹا بھی ہوتا ہے قیمت بھی ہوتی ہے دونوں لگتا ہے تو یہ کہ جس میں لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو وہ زیادہ بہتر ہے ایسے ہی جو ہے اس میں ایک چیز اور دیکھیں قربانی اور اقیقہ ایک جانور میں قربانی اور اقیقہ جائز نہیں ہے یہ بدات ہے ایک جانور لائیں اور اسی میں اقیقہ کی بھی نیت اقیقہ ایک الگ عبادت ہے قربانی ایک الگ چیز ہے لیکن بہت سارے لوگ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں مطلب ان کو بہت سارے فتوہ بھی دے دیتے ہیں بڑے جانور لے کے آؤ تین حصہ قربانی چاریس سا اقیقہ جبکہ اقیقے کے لیے ایک لڑکی کے لیے ایک جانور ایک بکری یا ایک بکرا اور لڑکا کے لیے دو بکری وہ جانور ہے دو جانور یا ایک جانور اور یہاں ایک جانور میں کئی اقیقہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی اسلام سے بڑے جانور میں اقیقہ بھی ثابت نہیں ہے اور یہاں تو حصے لگا رہا ہے حصہ لگانا اقیقہ ہی ثابت نہیں ہے بڑے جانور میں تو یہ جو ہے یہ صحیح بات نہیں ہے یعنی آدمی دیکھو بچوں کا عقیقہ نہیں کیا ہے قربانی کا جو موقع آتا تو اسی میں بولتا عقیقہ بھی کر دی یہ صحیح نہیں ہے یہاں بالکل بیدات ہے اللہ کے نبی کے فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا عمل کیا کرنے کے لئے میرا آرڈر نہیں تھا وہ رد ہو جائے گا اللہ کیاں کچھ ملنے والا نہیں ہے تو بچنا چیئے ان سب چیزوں سے تو یہ عقیقہ اور قربانی ایک ساتھ نہیں کرنا چیئے اور آدمی ابیدات ہے کچھ ملے گا نہیں اللہ کیاں سواب نہیں ملے گا ایسے ہی جو ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جانور خرید کے لائے مر گیا جانور خرید کے لائے گم ہو گیا مر گیا تو کیا کریں اگر جانور خرید کے لائے اور مر گیا یا جو ہے گم ہو گیا تو کیا کر سکتے ہیں کیا کریں اس میں بھی جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ایک نے پوچھا کہ میرا قربانی کا جانور گم ہو گیا قبل انعذبہ زباہ کرنے سے پہلے ہی گم ہو گیا فسعال تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا ابن عباس کون ہے صحابی ہے تو کہتے ہیں لائے در رکھ تجھ پہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب تمہاری نیت کے حساب سے اللہ تم کو سواب دے گا تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا قربانی لیکے لیکے آیا تک گم ہو گیا یا مر گیا اب بچارہ کیا کریں تو انما العمال وبنیات عمل کا دار و مدار نیت پہ آدمی لائے تھا گم ہو گیا اب اس کے پاس نہیں ہے لانے بھر کا تو کیا کرے ابن عباس کہتے ہیں لائے در رکھ تجھ کو کوئی نقصان نہیں ہے مطلب اللہ تعالیٰ تم کو انشاءاللہ سواب دے گا جو بھی ہے ہاں اگر اس کے پاس طاقت دوبارہ لیا ہے لیکن نہیں لاتا ہے تو گم ہو گیا یا مر گیا تو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے نیتوں کے حساب سے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سب دے گا کوئی اس کے لیے واجب نہیں کہ دوبارہ لے کر کہ آئے اگر نہیں ہے تو تو یہ چیزیں ہو گئے اچھا اب اس میں آخری بات یہ ہے کہ قربانی کیا وقت کیا ہے قربانی کے وقت کے تعلق سے کیا حکام ہے قربانی کے وقت جو ہیں وہ قربانی کے چار دنیں حدیث کیا ہے وہ کل ایام تشریق زبحن ایام تشریق سب کے سب زبح کرنے والے دنیں اور ایام تشریق کہتے ہیں گیارہ بارہ تیرہ یہ تین دن کو ایام تشریق کہتے ہیں اور پہلے دن کو دس دل اجہ کو کیا کہتے ہیں یوم النہر تو یوم النہر پہلا دن اور ایام تشریق تین دن دنوں میں ملا کے کتنا ہو گئے چار دن تو چار دن قربانی ہے قربانی کے چار دن بعض لوگوں کے پورا افتلاح تین دن کے کوئی صحیح روایت چپئے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو تو قربانی کے چار دن ایسی ہی قربانی کس دن کرنا افضل ہے پہلا دن دوسرا دوسرا پہلے دن یقیناً افضل ہے کوئی اس میں شک نہیں ہے کیونکہ جب دس دن اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل دن ہے ایک زلہجہ سے لے کے دس زلہجہ یہ دنیا کے سب سے افضل دن ہے تو دس زلہجہ جو ہے جو قربانی کا پہلا دن ہے وہ یقیناً بہت افضل دن ہے اس دن قربانی بھی افضل ہوگی تو آدمی کو ٹھیک ہے کوشش کرنا چاہی کہ پہلے دن ہی کرے تو افضل جو ہے پہلے دن یا قربانی کا جو دس زلہجہ جو ہے یوم النحر وہ یقیناً افضل ہے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس کے بعد آپ نے کہا آج پہلے دن ہم جو شروع کریں گے ہم نماز پڑھیں گے پھر ہم لوٹیں گے اور قربانی کریں گے تو آپ نے نماز پڑھی اور لوٹ کے گئے آپ نے قربانی کیا تو یہ پہلا دن یقیناً افضل ہے ایسے ہی عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر لیا تو وہ قربانی نہیں مانی جائے گی لیکن گوشت کھا سکتا ہے کی نہیں اگر کسی نے گلتی کر دیا تو گوشت تو کھا سکتا ہے گوشت حرام تھوڑی ہے گوشت تو جائز ہے گوشت کھا سکتا ہے لیکن وہ قربانی کا جو سواب ملنا چاہیتا ہے وہ نہیں ملے گا لیکن وہ گوشت جائز ہوگا اس کے لیے بھئی گوشت حلال جانا پڑھا تو کیوں نہیں جائز ہوگا تو اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو وہ قربانی کا سواب نہیں پائے گا اگر طاقت ہے اسے تو دوبارہ لاغے کرنا چاہیے ورنہ طاقت نہیں ہے تو وہ قربانی کا سواب نہیں پائے گا لیکن وہ گوشت اپنے بچوں کو کھرا سکتا ہے کھا سکتا ہے ایسے ہی جو ہے کیونکہ اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں جو ہے جس نے ہمارے ادگاہ میں نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کا استقبال کیا تو زبہ نہ کرے یہاں تک کی لوٹ جائے نماز پڑھ کے لوٹے تو قربانی کرے تو بہرحال یہ چیز ہے ایسے ہی اس میں ایک چیز اور ہے کیا رات میں قربانی کر سکتے ہیں رات میں قربانی کر سکتے ہیں درزل ہجہ آیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی درزل ہجہ کے دن ختم ہو گیا رات ہو گئی یا درزل ہجہ کو کیا اگلا دن جو ہے رات تو رات میں قربانی کر سکتے ہیں کی نہیں صحیح بات ہے کی جائز ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے یہ روایت ہے کہ اندر نبیہ وسلم اچھا ایک روایت ہے جو ضعیف ہے ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع کیا ہے یہ روایت ضعیف ہے صحیح نہیں ہے اور صحیح بات اس میں شیخ حسیمین کہتے ہیں وَلَا يُكْرَحْ اَدْضَبْحَ فِي اللَّيْلِ اِلَّا أَنْهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الْكَرَاحَ رات میں زبح کرنے میں کوئی ممانیت نہیں ہے کوئی کراہت نہیں کیونکہ منع کی یا کراہت کوئی دلیل نہیں ہے تو آدمی دن اور رات کبھی بھی کر سکتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ دن میں کرنا افضل ہے زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ دن میں کرنے سے لوگ آتے ہیں ان کو بانٹنے میں دینے میں آسانی ہوتی ہے رات میں کر لیا کوئی مانگنے والا آپ کے پاس تھوڑی آئے گا تو آپ کو دینے میں جو عطا کرنے میں معاملہ ہوتا ہے وہ رک جائے گا تو دن میں کرنا افضل ہے لیکن کبھی کبار ایسا موقع آ گیا کہ دن میں نہیں کر پایا تو مغرب بات کر سکتا ہے بات لوگ بولتے ہیں مغرب بات نہیں کرنا کر سکتا ہے مغرب بات بھی اگر ایک آدمی مغرب بات بھی کر کے سب کو گوش پہنچا دیتا ہے بانٹ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کر سکتا ہے تو یہ جائز ہے تو ایسے ہی زبہ کرنے کے تعلقے سے کیا بات ہیں زبہ کیسے کیا جائے زبہ کہیں بھی کر سکتے ہیں جو ہے گھر میں گھر کے باہر کوئی اس کے لیے خاص جگہ نہیں ہے کہیں بھی زبہ کر سکتے ہیں اور زبہ کرنے کیفیت کیا ہے کیسے زبہ کرنا چاہیے حدیث کے الفاظ ہیں حضرت آنس رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جانور جو ہے زبہ کیے اور فرائیتوہو وادعن میں نے دیکھا صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا جو آپ زبہ کر رہے تھے آپ نے اپنا قدم رکھا علا صفاحیما علا صفاحیما آپ نے انہوں کی گردن پہ پاؤں رکھا تو آج گردن پہ پاؤں رکھو آدمی قدم رکھے تھے والے جانور پہ قدم رکھ رہا ہے ہاں قربانی کے جانور پہ قدم رکھ رہا ہے تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ نے اپنے قدم کو ان کی گردن پہ رکھا یسمی اور آپ نے تسمیہ آئے تو یسمی یعنی بسم اللہ کہا آپ نے اور اپنے ہاتھ سے ان دونوں کو زبائے کیا کئی باتیں معلوم ہوئی ایک تو آپ نے اچھا کہتے ہیں اس میں ایک روایت میں ہے آپ نے جانور کو پکڑا اس کو آپ نے لٹایا اتنی بات ایک روایت میں ہے بسم اللہ اللہ اکبر کا جائز ہے کر سکتے ہیں ایک میں ہے کہ آپ نے کہا بسم اللہ اللہ متقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد تو نام بھی لے سکتا ہے اللہ متقبل من فلا آپ نے جانور گرائیا اور سے جانور کیسے گرانا ہے اس کا کون سا کروٹ رہے گا اس کے الٹے کروٹ یعنی جانور کا جو ہے اس میں بھی ایک الفاظ میں جانور کی جو ہے الٹے کروٹ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کی جانور کو اس کے الٹے جو ہے کروٹ جو ہے اس کا الٹا جو حصہ ہے اس پہ گرائیں گے یعنی جو جانور کو لٹائیں گے تو جانور کا الٹا جو ہے حصے والا اس کو لٹائیں گے و یزعو زابے اور زبہ کرنے والا اپنا پاؤں اپنا داہنا پاؤں اس کے گردن پہ رکھے گا داہنا پاؤں گردن پہ رکھے گا کما ثبت فصہ جیسا ہے کہ صحیح روایت کرنے والا جانور کو الٹے گرا دے گا اور اس کے بعد جو ہے چھوری لے کر کے زبہ کرے گا پہ رکھے گا اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چیئے نہیں ہونا چیئے اس میں کوئی ہم کو نہیں ملتا ہے بعض لوگ اس کو قبلے کی طرف ہی ہونا چیئے کوئی ضروری اس میں نہیں ہے اس کو نماز تھوڑی پڑھوانا ہے نماز قبلے کی طرف پڑھنا ہے جانور کو تھوڑی نماز پڑھانا ہے تو وہ جو ہے قبلے طرف ہونا کوئی ضروری نہیں تو آدمی جو ہے ایسا زبہ کرے تو زبہ کرنے میں کیا کرنا ہے تین روایتیں ملتی ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہے کے زبہ کرنا ہے نمبر ایک آپ کو کچھ نہیں آتا ہے صرف بسم اللہ اللہ اکبر کے زبہ کیجئے اپنے ہاتھ سے زبہ کیجئے یہ مطلب لوگوں میں اتنا رسم و رواج فیل چکا ہے سللہ مارنا سللہ مارنا اتنا جو ہے وہ پھیل چکا ہے لوگ ڈھونڈتے ہیں بھر بھلا کہ وہی سللہ مارے گا کیوں بھائی یہ بھی ایک رسم بن چکی ہے ختم کرو اس کو سماج سے اور ہر آدمی اپنا جا ٹھیک ہے آپ کو بالکل ڈیر لگتا ہے نہیں کرتے تو ٹھیک ہے آپ کسی اور سے کروا سکتے ہیں لیکن ہماری نبی نے خود کیا ایک بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں خود اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے اور ٹھیک ہے نہیں آتا ہے تو کروا بھی سکتا ہے کوئی آدمی لیکن یہ اس کو رسم نہ بنائے نمبر دو دعا میں کیا ہے بسم اللہ نمبر دو نام بھی لے سکتے ہیں نام لے نا سنت ہے اللہم تقبل من مان لیے آپ کہنا عبداللہ اللہم تقبل من عبداللہ و آل عبداللہ آل مطلب اولاد کہ اہل اللہ قبول کر عبداللہ کی طرف سے اور عبداللہ کے گھر والوں کی طرف سے بسم اللہ یا ایسا بھی کہ سکتا ہے بسم اللہ 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 تقبل من عبداللہ و آل عبداللہ ہو گیا یا بسم اللہ اللہ پہلے بھی کہ سکتا ہے نام بات میں لے سکتا ہے نام پہلے لے کر کے بعد میں بسم اللہ 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 کہ سکتا ہے تو بہرحال یہ جائے گا اور نمبر تین وہ دعا جو لمبی سی ہے انی وجہ تو وجہ اللہ وہ بھی ثابت ہے تو یہ تینوں باتیں ہیں آپ کو دعا آتی ہے پڑھئے لیکن نہیں آتی ہے تو وہ واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے آپ ڈھوڑھو مت کہ مولی صاحب آئیں گے تو پڑھیں گے تو ہی قربانی ہوگی کتنے سارے لوگوں میں واقع دا موزدین صاحب کو ڈھوڑتے ہیں موزدین صاحب مولی صاحب کو ڈھوڑے بے گیر ان کی دعا پڑھوائے قربانی نہیں ہوگی وہ پڑھیں گے تو ہی ہوگی بھئے کہاں سے لائے بھئے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے کہاں سے لے کے آئے بھئے کہ جب تک کوئی پڑھے گانے تک قربائی نہیں ہوگی نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں واجب توڑی ہے وہ تو یہ چیزیں ہم کو ختم کرنا چاہیے تو یہ زبہ کرنے کا مسئلہ خود سے زبہ کرنا چاہیے اور اس طرح کرنا چاہیے بسم اللہ اللہ حکبر یا آپ نام لے نام لےنا واجب نہیں سنت ہے واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن اگر کوئی نام لیتا تو اچھی بات ہے ہماری نبی نے نام لیا ہے تو آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے قربانی کریں اچھا جو ہے عورتیں بھی زبہ کر سکتی ہیں کر سکتی ہیں ایک مسئلہ اس میں بھی عورت بھی زبہ کر سکتی ہیں حضرت موسیٰ عشعی رضی اللہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ اپنے جانور تم خود زبہ کر لو تو یہ کرنا چاہیے کر سکتی ہیں عورتیں بھی زبہ کر سکتی ہیں جانور کے زبہ کرنے کے بعد گوشت کا کیا معاملہ ہے گوشت اور چمڑا جانور زبہ ہو گیا تو اب گوشت کا اور چمڑے کا دیکھیں گوشت کے تعلق سے حکم کیا ہے گوشت کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے قربانی کا گوشت کھاؤ اور کھلاو بھی اور رکھو بھی تینوں باتیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ کہ کھاؤ بھی اور جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو باعث والفقیر جو مانگنے والے ان کو بھی دو جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو تو کھانا بانٹنا اور کھلانا اور رکھنا سب جات اب اس میں کتنا ہے وہ آپ کی نیت کے اوپر ہے کتنا آپ کھلانا چاہتے ہیں یہ ایسا موقع ہے کہ آدمی کو بخیل نہیں ہونا چاہیے یہی تو ایک موقع ہے کہ آدمی جو ہے کھائے بھی اور لوگوں کو کھلائے بھی دل کھول کے بانٹے بھی کیونکہ اور موقع پر بھی ہم لے کے کھا سکتے ہیں لیکن یہ موقع قربانی کا ہے قربانی کے موقع پر آدمی کھائے کھلائے بانٹے جتنا اور رکھنا چاہے رکھے بھی سب کر سکتا ہے لیکن دل میں بخالت نہ ہو کہ آدمی اٹھا اٹھا کے بھر لیا اور نہ دے لوگوں کو بانٹے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو دینا چاہیے چمڑے کے معاملے میں کیا ہے چمڑا یہ اگر کوئی آدمی اپنا استعمال کرنا چاہتا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے جائز ہے کیونکہ اس کو دباغت دے کر کے اس کو کچھ بنا کر کے کچھ بنا لیا کچھ اس کا جیسے پہلے مشکیزہ بنا لیے دیتے ہیں تو اگر کوئی چیز میں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں چمڑا وہ چمڑا خود استعمال کر کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن بیچ کے اس کی قیمت نہیں کھا سکتے تو اس کو بیچ کر کے صدقہ کر دیں آج تو برا حال ہے تو اس میں ایک سوال آتا ہے کیا ہم دفن کر دیں اس کو زائے کر دیں جلا دیں اس کو ہم دفن کر دیں کیوں بھئی اللہ کی کوئی بھی نعمت کو زائے نہیں کرنا چاہتے ہیں چاہے اس کا دس روپیہ آئے زائے کیوں کرنے کا بھئی زائے کیوں کرنے کا دے دو دو جو بھی جتنا بھی اس کا وہ ہو اور اس میں ہم خود پہنچائیں جہاں بھی ایسے مرکز بنے ہوں سنٹر ہوں وہاں پہنچانا چاہے آدمی زباہ کر لیتا ہے چمڑا پڑا رہتا ہے اس مجھتا ہے میرے ذمہ داری ختم ہو گئی اب لوگ آئیں گے لے کے جائیں گے کوئی نہیں آپ کا جانور ہے آپ نے زباہ کیا ہے جیسے گوشت کے تعلق سے آپ ذمہ دار ہو ایسے چمڑے کے تعلق سے بھی ذمہ دار ہو اس کو پہنچاؤ جہاں پہنچانا ہے اور جو معاملہ ہے سب چیزیں کرنا چاہئے اس میں جو ہے ایک بات اور ہے کہ جو ہے غیر مسلم کو گوشت دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں غیر مسلم کو بھی گوشت دے سکتے ہیں اللہ نے کہا کھاؤ کھلاو اور فقیر کو بھی دو تو اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی قید نہیں کیا کہ مسلمانی ہونا چاہی کوئی بھی آپ کے دوستوں غیر مسلموں دے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر زبہ کرنے والا بسم اللہ بھول گیا تو کھا سکتے ہیں کی نہیں ایک مسئلہ چھوڑ گیا تھا اگر کوئی آدمی زبہ کرتے بسم اللہ بھول گیا ایسے بھی سوال آتے ہیں میں زبہ کرنے جا رہا تھا بسم اللہ بھول گیا تو کھا سکتے ہیں کی نہیں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو تم مت کھاؤ تو اس کے تعلق سے کیا معاملہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں انہ فی المسلم اسم اللہ مسلمان جو ہے اس کے اندر اللہ کا نام پہلے سے مسلمان جو اللہ کو ماننے والا ایمان والا بندہ پہلے سے اس کے اندر اللہ کا نام ہے فَإِنْ دَبَحَ وَنَسِعَ اسم اللہ اگر وہ زبہ کیا اللہ کا نام بھول گیا بسم اللہ بولنا فَلْيَاقُلْ تو کھا لو وہ جائز حلال ہے وہ جانتا پہلے لیکن بھول گیا تو بھول چوک ماف ہے اگر کوئی شخص بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا تو بہت زیادہ جو ہے ٹینشن مت لے وہ جائز ہے انشاءاللہ وہ حلال ہے بہرحال یہ لیکن اور اگر مسلمان کے علاوہ کوئی زبہ کرتا ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَإِنْ زَبَحَ الْمَجُوسِي اگر مجوسی جو غیر مسلم ہے آت کی پوجہ کرنے والا اس میں سب آگئے وَذَكَرْ اسم اللہ فَلَا تَعْقُلُو کہ اگر مجوسی زبہ کرتا ہے کوئی مجوسی بھی زبہ کرے اور اگر اللہ کا نام لیتا تو کیا کھا سکتے ہیں بھئی مجوسی زبہ کرتا ہے نہیں کھانا ہے تو مسلمان زبہ کیا اللہ کا نام بھول گیا تو بھی کھا سکتے ہیں لیکن کوئی دوسرا ہے غیر مسلم ہے وہ زبہ کرتا ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں اس کے تعلق سے ہے تو اس کے بسم اللہ کیا فائدہ ہے تو بہرحال کوئی مسلمان بھول گیا تو کھا سکتے ہیں تو اتنی باتیں ہیں اس میں اگر کچھ اور رہ گیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی کے ذہن میں اگر کچھ چھوٹ گیا ہو یہاں پر تو وہ پوچھ سکتا اگر کسی کے ذہن میں ہے تو قربانی کے تعلق سے کوئی سوال ہے کیونکہ درس میں کبھی کبھی کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے مسائل بہت زیادہ رہتے ہیں تو چھوٹ جاتی ہے تو کوئی سوال ہے قربانی کے تعلق سے کچھ ہے جانور کے تعلق سے یا کچھ ایسا مسئلہ جو پیش آتا ہے اور چھوٹ گیا ہے ہاں یہ بھی سوال ہے کہ قربانی کے گوشت کو بانٹنے کے لیے کیا تین حصہ کرنا ضروری ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے جہاں اللہ نے کہا کہ بھئی کھاؤ اور کھلاو اور نبی نے کہا کھاؤ کھلاو اور رکھو بھی کھاؤ بھی بانٹو کھلاو بھی اور اپنے پاس رکھو بھی تو بعض لوگوں نے کہا کہ تین حصہ ہونا چاہیے تو کچھ لوگ اس کو باقردہ ناب تول کے برابر برابر تولتے ہیں کہ بھئی اتنا ہونا چاہیے کورا لگاتے ہیں تین حصہ تو ایسا ہم کو مطلب قرآن و سنت میں یا کسی بھی حدیث میں ہم کو تین حصہ لگانے کی دلیل نہیں ملتی ہے وہ آدمی کے سواب پر ہے یعنی آدمی کے اپنے اوپر ہے کہ کتنا کھائے کتنا باٹے کتنا رکھے وہ اس کے اوپر ہے تو کوئی تین حصہ لگانے کی کوئی دلیل نہیں ہے کر سکتا ہے نا بھئی جانور زندہ ہے نا وہی مطلب کی اگر وہی بتایا نا میں نے کہ اگر کوئی قربانی کا جانور خرید کے لائے اور کسی وجہ سے وہ لنگڑا ہو گیا کسی وجہ سے کوئی اے باد میں نکل آیا تو عبداللہ بن زبیر کا فتوہ باقی دا کہ وہ کر سکتے ہیں غربانی اس کو کر سکتے ہیں دوبارہ نا بالک بچے کی طرف سے اصل میں پہلی بات تو وہ مکلف نہیں ہے وہ اسلامی جو احکام ہیں بچہ جو ہوتا ہے وہ اسلامی احکام کا مکلف نہیں ہے یعنی اس کے اوپر جو ہے کوئی چیز ہے ابھی نہ تو اسلام کی واجب ہوئی ہے جتنے واجبات میں سے ہیں لیکن کوئی کرتا ہے جیسا حج کے معاملے میں ہے کہ کوئی آدمی بچے کو لے کے جا رہا ہے کوئی عورت بچے کو حج کرنے لے کے جا رہی ہے چھوٹا بچہ ہے تو اس کی طرف سے بھی ہوتا ہے سواب ماں باپ کو ملتا ہے تو آپ نے کہا کہ اس کی طرف سے ہے لیکن سواب تو پائے گی عورت نے پوچھا کیا اس کا بھی حج ہوگا جو ساتھ نے گودھ میں بچہ لے کے گئی ہے تو آپ نے کہا ہے لیکن سواب تجھ کو ملے گا تو اس کو لے کے گئے تو ایسے کوئی شخص اگر کرتا ہے تو کر سکتا ہے ماں باپ ذریعہ ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ جب باپ کر رہا ہے اپنی طرف سے تو اس میں بچے بھی شامل ہو گئے تو الگ سے اس کی طرف سے کرنے کیا ضرورت ہے اپنے طرف سے کرے داکہ بچے بھی اس میں آ جاتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی بے نمازی ہے بہت سارے علمانی یہی بات کہیے کہ جو نماز نہیں پڑتا ہے اور نماز کا تاریخ ہے ہمیشہ تو اس کی قربانی کوئی اہمیت نہیں ہے یعنی قربانی اللہ نے قرآن میں کہا فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر نماز پڑھو اللہ کے لئے قربانی کو تو قربانی سے پہلے نماز کا ذکر کیا جو نماز ہی نہیں پڑتا ہے تو قربانی کرے تو اکثر علمانی یہی بات آپ دیکھیں گے کہ یہی بات روزے کے تعلق سے بھی ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑتا اسے روزہ رکھتا ہے قربانی نے کہا ہے کہ اس کے کوئی روزے کا کوئی فائدہ نہیں ایسے قربانی کا مسئلہ ہے قربانی ایک عبادت ہے دیکھیں اس سے زیادہ اہم نماز ہے تو نماز اس سے بھاری چیز ہے وہ چھوڑ کے بیٹھا وہ قربانی کر رہا ہے تو یہی بات صحیح ہے کہ بھئی ایسے آدمی کے قربانی کے تعلق سے بہت شبہات ہیں اور جو ہے علمانی نے کہا کہ اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ نماز کا تاریخ ہے تو تو وہی ہے کہ اگر اللہ کے نمی نے فرمایا کہ اگر تم کو مسئلہ جانور نہ ملے یعنی دانتہ ہوا نہیں ملتا ہے کوئی مشکل آگئی دانتہ جانور مل ہی نہیں رہا ہے تو جیسا آئے یعنی بھیڑ اگر چھ مہینے کا ہے تو کر سکتے ہیں بکری گواہیوں نے یہ بھیڑ کے بارے میں اصل میں کچھ جگہوں پر ایسا چمڑے کے تعلق سے ہمیشہ چلتا رہا ہے اور چلتا آیا ہے کہ چمڑے وغیرہ عام طور پر لوگ جمع کرتے تھے اور اس جمع کرنے کے بعد ادارے بہت سارے حالانکہ وہ مسکین کا حق ہے مسکین فقرہ میں جانا چاہیے لیکن بہت سارے جگہوں پر ایسا ہوتا تھا کہ کون مدرسے میں جاتا تھا مدرسے میں جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور اس میں مالداروں کے بچے پڑھتے ہیں تو ان سب میں لگتا تھا جو کہ صحیح بات نہیں ہے کہ وہ مسکینوں کا حق ہے مسکین کو جانا چاہیے لیکن ایسا لوگ کرتے آئے ہیں اب چونکہ چمڑے کا قیمت کم ہو گئی تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ چمڑا بھی دو اور سو روپیہ دو سو روپیہ الگ سے دو چاکی تو وہ ان کا یعنی واجب نہیں ہے اس کے اوپر وہ اس کے لیے واجب نہیں ہے وہ ایک تاؤن کی اپیل کرتے ہیں کہ پہلے آپ یہ چمڑا بکتا تھا تو ایسا فائدہ ہوتا تھا مدرسے کا یا بیت المال کا فائدہ ہوتا تھا آپ چمڑا نہیں بک رہا ہے تو آپ بیت المال میں جیسے ہر سال آپ کے چمڑے تھے اتنا فائدہ ہوتا تھا آپ صدقہ کرتے تھے تو ایسے آپ صدقہ تو یہ لازم نہیں ہے اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کو لازم تھوڑی ہے کوئی نہیں دیا تو نہیں دیا لیکن اگر وہ تعاون کرتا ہے بیت المال کا تو وہ اس کی صدقہ ہے اگر معلوم ہو جائے نہیں اگر ہم کو معلوم ہے کہ چوری کا نہیں لینا چاہیے اگر کسی انسان کو پتا چل جائے کہ چوری کا سامان ہے تو لینا جائز نہیں ہے اگر ہم کو یقین ہے معلوم ہے کہ چوری کا ہے تو بالکل نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے بیچنے والا جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کو بیچ نہیں سکتا ہے چوری کیا ہوا غصب کیا ہوا لوٹا ہوا مال وہ بیچنے والا اس کا مالک نہیں ہے اصل مالک کوئی اور ہے تو خریدنے والا خرید نہیں سکتا ہے اگر چوری کا مال لیا جان بوچ کرتا ہے تو وہ اس کا نہیں ہوگا نہیں لے سکتا ہے لیکن ہم کو اگر معلوم نہیں ہے اور ہم نے لے لیا وہ پتہ نہیں کہاں سے لائے تھا ہم کو نہیں معلوم تھا تو ہماری لے جائز ہے کیونکہ ہم کو نہیں معلوم تھا لیکن معلوم ہونے کے بعد نہیں لینا چاہے سبحانکاللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قواتو بلیک ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاکاللہ خیرن